پچھوڑ تیسل کے بھوتی تھانا انترگت منپورا پراتمک سواسکیند پر بیتی رات ایک جنمجات وکرتی کے ساتھ ایک نفجات نے جنم لیا نفجات کے دو ہاتھ اور سر ابھی انگن صحیح سلامت تھے پرنتو نفجات کے دونوں پیر ایک دوسرے پورے طریقے سے وکست نہیں ہو پائے بچوں کو جنم کے بعد پراتمک سواسکیند کے ڈاکٹروں نے تھتکال جچا سہد شپوری جلہ اسپتال رفع کر دیا جان جلہ اسپتال کے انسوائی میں نفجات کو رکھا ہے جلہ اسپتال کے شیشو وشیشک ڈاکٹر نفجات پر وشیش نظر اکے ہوئے ہیں جانکاری کے انسوائی پچھوڑ بلوک کے بھوڑن گاؤں کی رہنے والی بھاونہ پتنی اربند پال کو پرسف پیڑا کے بعد پراتمک سواسکیندر منپورا میں بیتی شام سات بجے بھرتی کرائے گیا تھا شام سات بجے پرستو تھا بھاونہ نے ایک نفجات کو جنم دیا پرانتو جنما نفجات سامانے نہیں تھا نفجات پونڈ وکسٹ پیدا نہیں ہوا نفجات سامانے نہ ہونے کی وجہ سے اسے پراتمک سواسکیندر منپورا میں پدست ڈاکٹر رجت جین نے جچا بچہ کو شپوری جلہ اسپتال رفع کیا ایک بچہ کل ہمارے 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 اسپتال میں نورنمن ڈیلیوری ہوئی اور اس کو کافی بکرت روپ سے بچہ پیدا ہوا ہے اس کے جنیٹیلیا مدلو لکھر لکھی ہے پوری طرح ڈبلپ نہیں ہو پائیں اور اس کے نیچے کے جو پیر ہے نا ان کا بھی چھوڑا سا پارٹ مدلو آیا ہے تو نیچے کے انگ جو ہے نیچے کے پورا لیٹنگ کا راستہ اور جو پیر ہیں وہ بھی پوری طرح بکرت نہیں ہوتا ہے تو کافی ریئر کیس ہے اور ابھی اس کا کیا ہے ہمیں گاؤں سے سمبت دیتے ہیں تو اس کے پاس پریاد جان چھنا اور اس کو بیواری کیا تھی ہے کیا ترانے یہ بھی ہم ابھی کلیل نہیں کہا پا رہے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں پر ایسے کیس مطلب بہت ریئر نہیں ہے ایسے کیس میں علاج کا بھی زیادہ وہ سمباب نہ نہیں رہتی کہ آگے پوری طرح صحیح ہو پائے نہیں ہو پائے گا کی آگے کیا رہے گا وہ بہت مشکل ہے اور گھر والے بھی ان کو بھی منا پروی ایکشن کرتی ہے